بھارت کی جانب سے ایک بار پیر آبی دہشتگردی کا آغاز کر دیا گیا ہے سنتاس معاہدہ کیا تھا اور مودی نے پاکستان کو کیا دھمکی دی بھارت میں بارش نے بڑے فیمانے پر تباہی مچارک کی ہے سرابی ریلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبر پائنٹ اور میں ہوں احتشام رحمان ناظرین بھارت کی جانب سے ایک بار پیر آبی دہشتگردی کا آغاز کر دیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کو بتانا ہے کہ کن کن علاقوں میں پانی چھوڑا گیا ہے کن دریاؤں میں پانی چھوڑنے کے بعد متعدد پاکستان کے علاقے جو ہیں وہ زیرہ آب آ چکے ہیں اور بھارت میں اس حوالے سے آپ کو بتانا ہے کہ وہاں پر کتنی بارشی ہو رہی ہے کتنی تباہی ہوئی ہے اور پاکستان کی جانب سے کیا حفاظتی اقتامات کیے جا رہے ہیں آج کے بھی لوگ میں یہ تمام تفصیلات ہم آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بارش نے بڑے پیمانے پر تباہی مچارک کی ہے سرابی ریلے میں دو بھارتی فوجی بھی بہ گئے ہیں مجموعی طور پر علاقتیں بائیس ہو چکی ہیں شمالی علاقے جو بھارت کے ہیں گدشتہ تین دنوں سے شدید بارشوں کا سلسلہ وہاں پر جاری ہے جس میں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا ہے بھارت کا دارالکمہ نئی دلی یہاں پر بارش کا چالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے چوبیس گھنٹے میں ایک سو چون میلی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں قابض اور دہشتگرد بھارتی فوج کے دو اہلکار بھی بارش کے پانی کے ریلے میں بہ گئے ہیں دونوں کی لاشیں تلاش کر لی گئی ہیں ادھر دارالکمہ سمیت ہریانہ ہماچل پردیش اتراکنڈ راجستان پنجاب اور جمعہ کشمیر سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں سلابی ریلہ رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا ہے سڑکیں طلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں اور ذرائع عامدالعبدی معتل ہو کر رہ گئے ہیں ادھر آپ کو دائیں کہ بھارت میں تیز ہوائیں بھی چلی ہیں گھروں کی چھتے اڑ گئی ہیں اور بھارتی محقبہ موسمیات کے مطابق ہماچل پردیش کے ساتھ ازلا کے لیے ریڈ الیٹ جاری کیا گیا ہے جبکہ لینڈ سلائڈنگ اور سلاب سے شملہ سرمور لاہول سبتی چمبہ سولن میں کئی سڑکیں بند ہو چکی ہیں ادھر پاکستان میں بھی مونسون کی بارشوں کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان میں انڈی ایم میں نے ملک کے مختلے علاقوں میں مونسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی ایک تفصیلی رپورٹ آج جاری کی ہے پچیس جون سے آج تک بارشوں سے ملک بھر میں پاکستان میں چھتر افراد جام بھاک ہو چکے ہیں جن میں سے تیس مرد پندرہ خواتین اور اکتیس معصوم بچے شامل ہیں سب سے زیادہ اٹالیس امواد پنجاب میں بیس خیبر پختورخواہ میں ہوئی بلوشتان سے پانچ اور آزاد کشمیر سے تین امواد رپورٹ ہوئی ہیں اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی یعنی انڈی ایم نے مزید بتایا ہے کہ بارشوں سے ایک سو تینتیس افراد زخمے بھی ہوئے ہیں اور اس حوالے سے یہ بھی پیش گوئی کی گئی ہے کہ ملک کے مختلف شہروں میں شدید بارشیں مزید جاری رہ سکتی ہیں جس سے ان شہروں میں جن میں راول پنڈی بھی شامل ہے کراچی بھی شامل ہے اربن فرڈنگ کا خطہ ہے لاہور میں بھی مونسون کا سپیل ایک دو روز اور آگے بڑھ گیا ہے اور اس سے مزید بارشیں لاہور میں بھی ہو سکتی ہیں لیکن بھارت کے اندر جو تیز بارشیں ہوئی ہیں شدید بارشیں ہوئی ہیں اس کے بعد بھارت کے ڈیم بھر چکے ہیں اور بھارت ہمیشہ کی طرح اب بھی آبی دہشت گردی پر اتر آیا ہے اور بھارت نے پاکستان کے دریاؤں میں پانی چھوڑ دیا ہے جس کے وجہ سے پاکستان کے متعدد علاقے اور صوبہ پنجاب جو ہے وہ آدھے سے زیادہ ڈوب چکا ہے بھارت سے آنے والا سلابی ریلہ شکرگڑ کے سردی گاؤں جلالہ میں داخل ہو چکا ہے فستیں تباہ ہو گئی ہیں وہاں پر اور بھارت نے دریائے راوی میں ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوسی کا سلابی ریلہ چھوڑا جس کے بعد ستر ہزار کیوسی کا سلابی ریلہ شکرگڑ کے سردی گاؤں جلالہ میں داخل ہو گیا سلابی ریلے سے فستیں تباہ ہو گئیں اس ریلے کے باعث دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر درمیان درجے کا سلاب آ گیا شکرگڑ کے قریب نالہ بئی کے بہاؤں میں نچلے درجے کی سلاب کی صورت ہے اور دریائے چناب اور ریجن میں بہنے والے ندین آلوں میں پانی کی موجودہ صورتیال کنٹرول میں ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق رابی اور دیگر دریائوں میں پانی کا بہاؤں معمول کے مطابق ہے فیل وقت لیکن دریائے ستلوج میں کافی طویل عرصے کے بعد پانی کی ستا مسلسل بلند ہو رہی ہے ڈیپٹنگ مشنر نے ناروال کے چودری اشرف انہوں نے بتایا کہ شکرگڑ کی سردی گاؤں جلالہ میں جو ستر ہزار کیوسی کا سلابی ریلہ بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا ہے نشیبی علاقے جن میں چک جیندر چند مان سنگھ ان کے علاوہ متعدد جو قریبی دہات ہیں زیر آب آ چکے ہیں دھان کی کاش میں مصروف تھے ایک سو آٹھ کسان سلابی ریلے میں بیگے تھے لیکن ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور رینجرز کے ایلکاروں نے انہیں ریسکیو کر لیا ہے دریہ رابی کا سلابی ریلہ نینہ کورٹ سے ہوتا ہوا کرتار پور جسٹر پہنچنا شروع ہو چکا ہے اور جسٹر کے مقام پر پانی کا بہت تیس ہزار کیوسیق ہو چکا ہے اور یہ سلابی ریلہ اگلے ارتالیس گھنٹوں میں شادرہ لاہور پہنچ رہا ہے جس کے وجہ سے شادرہ کو بھی کافی خطرات لاہق ہو چکے ہیں اور ڈیپٹی کمیشنر ناروال چودری اشرف کا کہنا ہے کہ سلابی ریلہ آنے سے متعدد جو علاقے ہیں جن میں کرتار پور ہے کورٹ نینہ ہے اخلاص پور سمیت نو مقامات پر بہت زیادہ خطرات ہیں ریلیف کیم قائم کر دیئے گئے ہیں مانٹرنگ کی جا رہی ہے دریہ چناب میں پانی کے سطح میں اضافہ کے بعد ہائی الٹ جاری ہو چکا ہے اور اتوار کے روز راوی اور تبی ندیوں کے قریب پھنچ رینجرز اہلکاروں سمیت کم از کم تین سو اٹھارہ افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ترجمان ہرمت علی کے مطابق دریہ راوی کے دوسرے جانب کھیتوں میں پانچ خواتین سے میں چھتیس افراد کام کرے تھے کہ انہوں نے پانی کی بڑھتی ہوئی سطح کو دیکھا اور اس صورتحال میں وہ چونکہ پھنس چکے تھے تو ریسکیو ٹیمن نے انہیں ریسکیو کیا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے حملے نے دریہ طبیق کے قریب کام کرنے والے چار کسانوں کو بھی بچایا جو پانی کی سطح بڑھنے کے باعث پھنس گئے تھے اور دیگر علاقوں سے لوگوں کو انخلاقہ حکم دے دیا گیا ہے بھارت کی جانب سے چونکہ بہت بڑا سلابی ریلہ چھوڑا گیا ہے اور مزید پانی بھی چھوڑے جانے کا امکان ہے اور بھارت کی یہ جو آبی دہشت گردی ہے اس سے نہ صرف پنجاب کے متعدد علاقوں کو مزید خطرات بڑھ گئے ہیں بلکہ جب یہ پانی دریہ سندھ میں پہنچے گاتھ اور سندھ کے جو مختلف ازلاح ہیں مختلف علاقے ہیں ان کے ڈوبنے کے خطشات بھی پیدا ہو گئے ہیں اور ایک لاکھ پچاسی زار کیوسک پانی ابھی تک چھوڑا جا چکا ہے جبکہ مزید پانی بھی چونکہ بھارت میں بہت زیادہ بارشی ہو رہی ہیں بھارت کے ڈیم جو غیر کانونی طور پر بنائے گئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں ان دریاؤں پر اس حوالے سے بھی آپ کو آگے چل کر بتانے کہ وہ کیوں بنائے گئے ہیں وہاں سے پانی چھوڑا جا رہا ہے جس کے وجہ سے پاکستان کے ان علاقوں کو صبح پنجاب اور صبح سندھ کو شدید خطرات لاحق ہیں وزیراعظم شہباز شلیف نے کہا ہے کہ امدادی کاروائیاں مزید تیز کر دی جائیں اور انہوں نے جو درجنوں افراد کو بچایا گیا ہے ریسکیو ڈبلمنٹ ڈبل ٹو کی جانب سے ان اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے شہباز دی ہے وزیراعظم نے ممکنہ سلافتی نمٹنے کے لیے فول پروف انظامات اور بروقت باحفاظت انخلاقی تیاریوں کو بھی ہدایت کر دی ہے اور پی ڈی ای میں مسلسل دریاؤں کو اور ان کے بہاؤں کو کنٹرول کر رہا ہے ناظرین بھارت ہر سال پاکستانی دریاؤں میں بغیر اطلاع کے پانی چھوڑ دیتا ہے جس سے مقامی سطح پر سلافی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے گدشتہ سال بھی بھارت نے ایک لاکھ تیہتر ہزار کیوسک پانی چھوڑا تھا اور اس چھوڑے کے درہ راوی پر گیجنگ پوائنٹ پر بن گئی تھی اپنے توسیر پسندانہ ازائم کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے بھارت پاکستان کی سلامتی کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کا کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتا رہتا ہے اور ایسا موقع اگر مل جائے تو اسے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا پاکستان کے خلاف سادشوں کی جال بننے ہوں یا پھر اپنی مضبوم چالوں سے پاکستان کو کمزور کرنا ہو بھارتی قیادت ہمیشہ پیش پیش نظر آتی ہے یہ سادشیں صرف دہشتگردی تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ بھارت آبی جاریت کے ذریعے پاکستان کو یا تو بنجر بنانے یا پھر اپنا زائد پانی چھوڑ کر پاکستان کو ڈبونے کے مضبوم ایجنڈے پر زور و شور سے کام کر رہا ہے بھارت کی یہ آبی دہشتگردی تمام پروسی ممالک جن میں نیپال بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ ہے یہ روز بروز بڑھتی جاری ہے اس زمین میں ڈیڑھ سو سے زیاد چھوٹے بڑے ڈیموں کی تعمیر بھارتی آبی دہشتگردی کا ثبوت ہے اور مقبودہ کشمیر میں اڑی کے خودساختہ حملے کے بعد بھارت کے دہشتگرد وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بیس سکتے اور مودی سرکار کا کہنا تھا کہ بھارت سنتہ اس معاہدے کو توڑے بھی نہ بھی پاکستان پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترسا بھی سکتا ہے اور پاکستان کو ڈبو بھی سکتا ہے بدقسمتی سے گزشتہ تین اشروعوں میں پاکستان میں بارشوں اور گریشیرز کے پیگلنے کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی آنے والے پانی کو زخیرہ کرنے کا کوئی خاطر خواہ بندوبس نہ کیا جا سکا ملک میں نئے ڈیم نہیں تعمیر کیا گیا ہے اور بھارت نے پاکستان کی اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھا کر پانی کو ایک موثر ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا چنانچہ بھارت آبی جہاریت کے ذریعے پانی کو ٹو لوف اگریشن کے طور پر ہمیشہ استعمال کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ پہلے پانی کو بڑے فیمانے پر زخیرہ کر لیتا اور پھر ہر سال مونسون کے موسم میں پانی کا ایک بہت بڑا جو زخیرہ کیا گیا ریلہ ہوتا ہے وہ پاکستان کی طرف دکیل دیا جاتا ہے جس کے باعث پنجاب اور سندھ کے اکثر مضافاتی علاقوں کو دبو دیا جاتا ہے اس طرح یہ آبی دہشتگردی پاکستان میں بڑے فیمانے پر تباہی کا سبب بن جاتی ہے بے شمار کی امتی جانے ضائع ہو جاتی ہیں بڑے فیمانے پر فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں پاکستان کی معیشت کو کروڑوں نہیں اربوں ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے اور بھارت گزشتہ کئی سال سے آبی جاریت کا مرتقب ہو ہر سال متنازع ڈیمو کی تعداد میں اضافہ کرتے جا رہا ہے جو کہ سندھ آس معاہدے کی کھلوں کھلا خلاف ورزی ہے یہ سندھ آس معاہدہ کیا ہے ناظرین تقسیم ہند کے موقع پر پاکستان کی اسے میں جو دریا آئے تھے ان میں راوی ستلوج اور بیاس بھارتی علاقے سے جبکہ جہلم اور چناب کشمیر سے ہو کر گزرتے تھے ستمبر انیس سو ساٹھ میں ایوب خان کے دور میں بھارت اور پاکستان کے درمیان عالمی بینک کی سالسی میں ایک معاہدہ تھا پایا جس کے درائے سندھ اور دیگر دریاؤں کے پانی کی منصفانہ تقسیم عمل میں آئی اور یہ تاریخی معاہدہ سندھ تاس معاہدہ یا انڈس وارٹریٹی کہلاتا ہے معاہدہ کے درائے چھے میں سے تین دریا بھارت اور باقی تین دریا پاکستان کے اسے میں آئے اور انہیں مشرقی اور مغربی دریا کہا جاتا ہے درائے سندھ جیلم اور چناب مغربی دریاں ہیں جن کے پانی پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا جبکہ راوی بیاس اور ستلوج مشرقی دریاں ہیں جو بھارت کے سمع ہے چونکہ کشمیر سے آنے والے دریاؤں کا پانی بھارتی زمینوں کی جانب استعمال نہیں ہو سکتا تھا لہٰذا اس پر ڈیم تعمیر کر کے بھارت نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور بھارت کا حقیقی مقشد بھی یہی ہے اسی طرح پاکستان کا درائے چترال جو افغانستان سے ہو کر دوبارہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے اس پر بھی بھارت افغانستان کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اس دریا پر ڈیم تعمیر کرے اور مشرقی دریا یعنی راوی بیاس اور ستلوج پاکستان کی طرف بیتے ہیں جب ان پر بھارت کا حق تسلیم کر لیا گیا تو اس نے فل فور ان دریاؤں پر بے شمار بند تعمیر کر کے پاکستان آنے والا پانی روک لیا جس کا نتیجہ لا محالہ یہ نکلا کہ قلت ہے آپ کے باعث پاکستان کے جنوبی علاقے زراعت اور آپاشی سے محروم ہو گئے اور سنتاس معاہدے کے تحت یہ بھی تحب آیا تھا کہ بھارت ڈیم تعمیر کرنے سے قبل پاکستان کو آگاہ کرے گا جبکہ آبی ریلے چھوڑنے سے پہلے حکومت پاکستان کو باقاعدہ متطلاع کیا جائے گا لیکن عملی طور پر بھارت نے اس معاہدے کی کبھی پاسداری نہیں کی اور اس بار بھی انہیں کھلم کھلا خلا ورزی کی ہے جو کہ بھارت کی ڈیٹائی اور آبی جاریت کا مو بولتا ثبوت ہے اور ابھی بھی پاکستان کے جو یہ دریاں ہیں جہاں پر پانی چھوڑا گیا ہے ان کے قریبی علاقے جو ہے وہ ڈوب چکے ہیں اور مزید بھی خدا نہ خاصت تباہی کا خطچہ ہے زوا کے ساتھ کہ اللہ تعالی پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے اور بھارت کو اس کے اپنے ہی منصوبوں میں ناپاک منصوبوں میں غرق کر دے اور پاکستان کی حفاظ اسمائے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ